بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم بنانے جا رہے ہیں کھٹی میٹھی مینگو پانی پھلکی گلاس آف مینگو پانی پھلکی جو کہ فٹا فٹ بن جاتی ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں ایک کپ بیسن ہم بال میں اڈکا رہے ہیں اور ایک میڈیم سائز کا پیاز یہ دیکھیں ایک سبز میرچ ہم نے رکھی ہے اور ایک بڑے سائز ہم نے لیا ہے جس کا ہم نے چتھائی حصہ ایڈ کی ہے اس کو ہم چوب کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو چوب کر کے رکھ لیا ہے میرچ اور پیاز کو اب ہم ایڈ کر رہے ہیں 1.5 ٹی سپون نمک اور 1.5 ٹی سپون زیرا اب ہم ایڈ کر رہے ہیں پیاز اور سبز میرچ جو ہم نے چوب کر کے رکھی ہوئے تھے یہ ایڈ کر کے اب ہم ایڈ کر رہے ہیں ون فورتھ ٹی سپون بیکنگ سوڈا اب ہم تھنڈا پانی ایڈ کر کے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کو مکس کرتے ہیں پانی تھوڑا تھوڑا ایڈ کر کے اس کو مکس کرنا ہے ایک دم سارا پانی ایڈ نہیں کرنا اور یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا اس کو اب ہم ریسٹ پہ رکھتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے یہ دیکھیں ہم نے ایملی اینڈ آلو بہارہ بگو کے رکھا ہوئے اب ان کی گھٹلیاں ہم الگ کر دیتے ہیں آلو بہارے کی بھی اور ایملی کی بھی اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں آلو بہارے کی گھٹلیاں بھی ہم الگ کر رہے ہیں اور ایملی کی بھی آلو بہارے میں ہم تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر کے اس کو رکھیں گے کیونکہ یہ ابھی اس کے ساتھ کافی سارا گھٹلیوں ساتھ علو بہارہ ہے اچھا جی میں نے تو علو بہارہ املی بھگو کے رکھی ہوئی تھی املی یہ جو پیکٹ والی ہوتی ہے ساوٹ ہوتی ہے اس میں پانی ایڈ کریں اور گھٹلیاں ایزی لی لگو جاتی ہیں اور علو بہارہ جو ہے اس کو ٹائم لگتے جیسے چانک آپ کا دل کر رہے ہیں کھٹی مٹھی پانی پھلکی مہنگو پانی پھلکی کھانے کو تو تو آپ ایسا کریں کہ پین میں علو بہارہ ایڈ کریں اس میں پانی ایڈ کریں اور دو منٹ اس کو بوائل کر لیں اور ایزی لی جو گھٹلیاں لگ ہو جائیں گی سافٹ ہو جائے گا علو بہارہ کوئی مشکل نہیں ہوتی یہ دیکھیں علو بہارہ اور املی دونوں ہم نے مکس کر رہی ہیں اب میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ہاف ٹی سپون نمک اور یہ ہاف مہنگو ہم نے رکھے یہ ہم ایڈ کریں گے اب ہم گرینڈر جگ میں یہ علو بہارہ اور املی جس میں ہم نے نمک اور مرچیں ایڈ کی ہیں وہ ایڈ کر رہی ہیں اور ساتھ ہی جو ہاف مہنگو ہم نے دکھایا تھا نا وہ کارڈ کے ہم ایڈ کر رہی ہیں اس میں ہم دو کپ پانی ایڈ کر رہی ہیں اور ون فورت کپ اس میں شگر ایڈ کر رہی ہیں شگر آپ اپنے ٹیسٹ کے صاحب سے کم زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی کھٹی مٹھی مہنگو پانی پھلکی گلاس آف مہنگو پانی پھلکی کا پانی جو ہے وہ ہم نے ریڈی کر لی ہے اب ہم اس کو بال میں ایڈ کرتے ہیں اچھا جی اس کو زیادہ ٹھیک نہیں رکھنا کیونکہ اس میں جب ہم نے پھلکی ڈال لی ہے نا تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کو پانی کی طرح نا تھوڑا سا جیسے میں نے بنائے نا اس طرح بنانا ہے پانی ہم نے مہنگو پانی پھلکی کا پانی ہم نے ریڈی کر لیا اس کو ہم رکھتے ہیں ہم فریج میں اور اب ہم پھلکیاں فرائی کرتے ہیں یہ ہم نے پین رکھا ہے اس میں ہم کوکنگ آئل ایڈ کر رہے ہیں فلیم ہم نے آن کر دیا ہائی فلیم پہ ہم نے رکھا ہے آئل کو جیسے ہی آئل گرم ہو جائے گا ہم فلیم کو میڈیم پہ کر دیں گے بیسن کو مکس کر کے رکھے ہوئے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم یہ پھلکیاں فرائی کرنے لگے ہیں آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے یہ دیکھیں ساری فلکیاں میں نے آئیڈ کر دی ہیں اور میں نے جتنا بیسن دکھایا تھا نہ اتنا ہی میں نے آئیڈ کیا یہ فلک کے اس سائز کی ہو گئی ہے تو آپ نے بھی ایسے ہی بنانی ہے میڈیم فلیم پہ ہم ان کو فرائی کر رہے ہیں ہائی فلیم پہ فرائی نہیں کرنے اوپر سے فرائی ہو جائیں گی اندر سے کچھی رہیں گی میڈیم فلیم پہ فرائی کریں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ فرائی کریں گے تو یہ اچھے سے اندر تک فرائی ہو جائیں گی یہ دیکھیں چمچ سے ان کو اٹھ پٹ کر کے ہم فرائی کر رہے ہیں جیسے ساری سائیڈوں سے یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں یہ دیکھیں پھلکیاں ہماری فرائی ہو گئی ہیں تین سے چار منٹ میں یہ فرائی ہوئی ہیں میڈیم فلیم پہ اب ہم ان کو نکالتے ہیں جیسا کلر ان کا ہے نا گولڈن اسی طرح کا گولڈن کلر رکھنے ڈارک نہیں کرنا جیسے ڈارک براؤن نہیں کرنا پھر وہ ایک الگ ٹیسٹ آ جاتے ہیں تو اس طرح کا کلر ہوگا تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھیں جی ہماری پھلکیاں فرائی ہو گئی ہیں اب ہم نکال رہی ہیں پلیٹ میں یہ دیکھیں جی پھلکیاں ہم نے فرائی کر کے ساری رکھ لی ہیں اب ہم گلاسیز جو ہیں وہ ریڈی کرتے ہیں ایک گلاس میں ہم پانچ سے چھے پھلکیاں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اسی طرح ہم دوسرے گلاس میں بھی پانچ سے چھے پھلکیاں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں گلاس کے سائز کا بھی ہے کہ جیسے چھوٹا گلاس ہے تو اس میں آپ تین سے چار بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ میں نے بڑے گلاس رکھے ہیں تو اس میں پانچ سے چھے پھلکیاں میں نے ایڈ کی ہیں کیونکہ پھر ہم نے پانی بھی ایڈ کرنا ہے نا یہ دیکھیں پھلکیاں ہم نے ایڈ کر دی ہیں اب ہم ایڈ کر رہے ہیں پانی جو پھلکی کا پانی ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہے نا وہ یہ دیکھیں اسی طرح ہم دوسرے گلاس میں بھی پانی ایڈ کریں گے یہ دیکھیں دو گلاس ہم نے ریڈی کی ہیں کھٹی میٹھی مینگو پانی پھلکی گلاس آف مینگو پانی پھلکی تو یہ ہم نے جو باقی پھلکیاں وہ ہم نے جو پانی پھلکی کا پانی ہے اس میں ایڈ کر دی ہیں اگر پانی کم پڑ جائے تو اس میں تھوڑا سا اور پانی ایڈ کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ کر کے تو اس میں جیسے سپائسز یا شوگر کم لگے تو وہ تھوڑی سی ایڈ کر کے تو کیونکہ پھلکیاں جب ایڈ کریں گے نا تو وہ پانی ابزور کر دی ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا یہ مینگو گلاس آف پانی پھلکی کھٹی میٹھی پانی پھلکی آپ کو بہت پسند آئے گی یہ دیکھیں جی کھٹی میٹھی مینگو گلاس آف پانی پھلکی ریڈی ہے دو گلاس ہم نے ریڈی کی ہیں اگر آپ کو ہماری بنائی ہوئی کھٹی میٹھی مینگو گلاس آف پانی پھلکی پسند آئے ریسیپی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کرنا دعاوں میں یاد رکھنا حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ریسیپی لے کر تب تک کے لیے اللہ حافظ ایک اور مینگو پانی پھلکی جو ہم نے بنائی ہے اس کا ایک اور فائدہ ہے کہ جب آپ یہ چٹ پٹے کھانے کھاتے ہیں تو اس کے بعد یہ پانی پھلکی کا ایک گلاس آپ کھائیں گے تو آپ کا کھانا بہت رام سے حضم ہو جائے گا موسیقی